افتار کی دعوت میں آپ اس کو بنائیں رمضان میں رمضان کے لیے بہت ہی آسان اور زیادہ سمیت ہے اسلام علیکم سب سے پہلے جی میں نے دودھ لیا ہے دودھ کی مقدار ہے ہمارے پاس تقریب ہے یہ دو کلو سے کم ہے اور ڈیٹھ کلو سے تھوڑا زیادہ دودھ ہے اور دودھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فل فیٹ ملک ہے میرے پاس ٹھیک ہے خالص گھر کا جو دودھ ہوتا ہے ملائی والا یہ وہ والا دودھ میں اور ہم سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے کسٹر تیار کرنا ہے تو کسٹر تیار کرنے کے لیے میں جو فلیور یوز کر رہی ہوں وہ ہے ونیلہ یہ دیکھیں یہ ونیلہ کسٹر جو ہے اس کا میں یوز کر رہی ہوں تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دودھ بھی اس کے اندر ویٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر چھوڑا سا یہ گرم ہو جائے ساتھ ہی نا دوسری سائٹ پہ میں جیلی بنانے کے لیے رکھ دیتی ہوں جیلی بنانے کے بڑا ایسان سا طریقہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے جی ایک کپ کے خریف ہم نے پانی لینے ایک کپ پانی لینے کے بعد یہ جو جیلی ہے بنانا جیلی ٹھیک ہے ابھی میرے پاس یہی تھی کہ ہمیں موجود تھی فریج میں پڑی ہوئی تھی تو میں اسی کے استعمال کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پہلے ہم نے بنا کے رکھنا ہے فریج میں پس ایک سے دو بال آئے گا اور اس کے اندر جو ہم نے پودر مکس کیا وہ اچھے سے جو ہے اس کے اندر چلا جائے گا تو ہماری جیلی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ سائٹ پہ واپس آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا دو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہم نے دودھ لیا ہے دو کلو سے تھوڑا کم ہے دودھ تو میں اس کے اندر چینی آئٹ کرنی ہوں چینی میں کم مقدار میں آئٹ کرنی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے وپنگ کریم آئٹ کرنی ہوں اور وپنگ کریم چوہتی ہے نا اس کے اندر بھی چینی ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر چینی کی مقدار بہت زیادہ نہیں رکھیں گے تھوڑا سا دودھ میں نے بائی نکال دیا تھا چھنٹا دودھ اس کے اندر میں منیلا کسٹرڈ آئٹ کر رہی ہوں ہم اگر ہم اس کو چیزی میکسر کر لیتے میکسر کر لیتے ہیں اچھے سے میکسر کریں چمسر سے چلائیں گے تاکہ اس کے دل اس پر نہ بنیں یہ ریکھیں جی چیلی ہماری پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے کسی بھی برطن میں اور اس کو کارتیں گے فریز کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے یہ ریکھیں جی ہمارا کسٹر ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے تین سے چار بس اوبال آئے تھے تو اس کے اندر جیسی تکنیس اس طرح کیا آگئی تھی میں نے فلیم کو بند کر دیا تھا اب اس کو ویٹ کرنے ہم نے کہ یہ اچھا حاصل تھنڈا ہو جائے کسٹر میں نے بلکہ روم ٹمپریچر پہ لیا یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر ہم نے ویپنگ کریم ایڈ کرنی ہے ویپنگ کریم ہم نے ایڈ کرنی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر چھینی جو ہے نارمل ملدار سے تھوڑی کام رکھی تھی اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا بھیٹ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو لنس وغیرہ ہو جائے اب یہاں پہ ہمینڈیا اندر کبیس کمار کر سکتا ہے یہ میں پس ویپنگ کریم ہے یہ مارکٹ سے کسی بھی بیکٹی شاپ سے آرام سے مل جاتی ہے یہ میں اس کے اندر دالوں گی اور اچھے سے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے بس پانچ منٹ ہی اچھے سے ہم نے بیٹ کر لیا پھر ہم نے اس کو اچھے سے ہم نے بیٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ کچھ کچھ اس طرح کی شیب ہے ہماری پس رہا چکا ہمیں ہم نے یہ کیک راسد نارملی کیسی بھی بیکٹی شاپ سے مل جاتے وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جیلی رکھ لیلی جیلی بنانی میں نے آپ کا بتا یہا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چھتے چھتے پیس میں کٹ کر لیا جیلی کو دیکھیں موسیقی افتار کی دعوت میں آپ اس کو بنائیں زو ٹرائے کیجئے گا رمضان میں رمضان کیلئے بہت ہی آسان اور زیادہ سمیت ہے زو ٹرائے کے نئے اور نقص میں زو شہر کیجئے گا اللہ حافظ